کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک ایسا بھی ہتیاکانڈ ہوا تھا جو اگر نہیں ہوتا تو شاید ہمارے بیچ میں ایک ایسے مہنتم کھلاڑی موجود ہوتے ہیں ودیمان ہوتے ہیں جنہوں نے بھارت میں بیڈمنٹن کھیل کا نقشہ بدل دیا تھا کےول 26 سال کی ایج میں انہوں نے ایک ایسا مقام حاصل کیا ایک ایسا اسثان اپنے نام کیا جسے پانے کے لیے ایک عام کھلاڑی کو پوری لائف لگ جاتی ہے آج کی کہانی ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں ہے جن کے ایک گلٹ ڈیسیجن نے ان کی پوری لائف پورا کریئر سب ختم کر دیا تھا لیکن ان کے اچیومنٹس آج بھی ایک ورلڈ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں ان کے نام سے انڈیا میں بیڈمنٹن کے فلڈ میں کئی چیمپینشپ بھی بنائی گئی ہیں نمسکار دوستوں تو کیا حال چالیں آپ کے تڑے آئی ایم ٹاکنگ آباؤٹ سید موڈی کیس یہ کہانی شروع ہوتی ہے اتر پردیش کے گورکپور ڈشٹرک سے یہاں پر ایک جگہ ہے چوری چورا آپ نے یہ نام اپنے ہسٹری کی کتابوں میں سنائی ہوگا چار فروری 1922 میں کسانوں کی ایک بھیڑ نے اسی چوری چورا نام کی جگہ پر انگریجوں کے پولیس اسٹیسن میں آگ لگا دی تھی جس کے بعد 22 پولیس کرمی اور 3 ناغریکوں کی موت ہو گئی تھی اس گھٹنا کے بعد گاندھی جی نے اہ سیوگ آندولن کو واپس لے لیا تھا تو 31 دسمبر 1962 کو اسی چوری چورا نام کی جگہ پر سید موڈی کا جنم ہوتا ہے ویسے ان کا اصلی نام ہے سید مہدی حسن زیدی جب یہ اسکول جانے لگیں تو وہاں کی ٹیچر نے گلتی سے مہدی کو موڈی سمجھ لیا اور ان کا نام موڈی ہی لکھ دیا سید موڈی نے یا پھر ان کے پریوار نے کبھی بھی اس نام پر اتنا دھیان نہیں دیا جس کے بعد یہی نام ہر لیگل ڈاکیمنٹس پر بھی پڑ گئے ہیں یہ اپنے پریوار میں سب سے چھوٹے تھے ان کے پانچ بھائی اور دو بہنے تھیں ان کے پیتا سید میر حسن زیدی وہیں کے ایک سگر مل میں ورکر تھے اور سید کی ماں ایک ہاؤز وائپ تھے چونکہ پریوار بڑا تھا دس لوگ تھے ایک اکیلا آدمی مزدوری کر کے گھر نہیں چلا سکتا تھا سید موڈی کے پانچوں بھائی پڑھے لکھے تھے وہ بھی گھر چلانے کے لیے کام کرتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے سید موڈی کو نہیں بولا کہ کام کرو ویسے تو سید کا پڑھائی لکھائی میں اتنا من نہیں لگتا تھا پھر بھی بھائیوں نے مل کر انہیں اچھے اسکول میں پڑھایا اور لکھایا جب سید آٹھ سال کے تھے تو یہ اپنے اسکول میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے سامنے بڑی عمر کے بچے تھے کوئی بھی ان کو بیڈمنٹن میں ہرا نہیں پا رہا تھا یہ بیڈمنٹن کو اس طریقے سے کھیل رہے تھے جیسے کی پچھلے جنب میں یہ پروفیشنل پلیئر رہے ہو دیرے دیرے سید کا یہ ٹیلنٹ پورے اسکول میں فیمس ہو گیا گھر والوں کو جب یہ بات پتا چلی تو بھائیوں نے سید کے لیے الگ سے بیڈمنٹن کی کوچنگ کا بندوبص کیا پورا پریوار سید کو سپورٹ کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے چودہ سال کی عمر میں سید موڈی جونئر نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن من گئے یہ سال تھا 1976 کا اسی سال یہ پشپ کمار بھنڈاری سے ٹریننگ لینا شروع کر دیتے ہیں مسٹر پی کے بھنڈاری نیس پٹیالا کے چیف بیڈمنٹن کوز تھے 1978 میں سید موڈی کی عمر 16 سال تھی یہ ابھی بھی جونئر نیشنل چیمپئن تھے اسی سال چائنہ کی رازدھانی بیجنگ میں ایک انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہوتا ہے سید موڈی نے بھی اس میں حصہ لیا تھا میل کٹیگری میں ان کا سیلیکشن ہوا تھا اسی ٹورنمنٹ کے دوران سید موڈی کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اس لڑکی کا نام تھا امیتہ کلکرنی یہ بھی ایک بیڈمنٹن پلیئر تھی یہ ممبئی کے ایک ہائی سوسائٹی کی رہنے والی تھی امیر گھرانی سی تھی بڑے اسکول میں پڑھتی تھی فرارٹے دار انگلیش بولتی تھی ان کا سیلیکشن فیمل کٹیگری میں ہوا تھا سید موڈی اور امیتہ کلکرنی کی ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے دوستی ہو جاتی ہے دونوں کی ایج میں زیادہ انتر نہیں تھا ٹورنمنٹ کے بعد بھی ان کی دوستی بنی رہتی ہے دیرے دیرے یہ دوستی پیار میں بدل جاتی ہے نائنٹین ایٹی میں سید موڈی اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں اور یہ نیشنل بیڈمنٹن چیمپینشپ جیت کر نیشنل چیمپین بن جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سید موڈی بیڈمنٹن کے فیلڈ میں ایک بڑا نام بن چکا تھا ان کی دولت شہرت سب بڑھتے جا رہی تھی پوری دنیا میں یہ اپنے دیش کا نام روشن کر رہے تھے نائنٹین ایٹی میں ہی دیپارٹمنٹ آف سپورٹس کی ریکمینڈیشن سے انہیں انڈین ریلویس میں ویل فیر آفیسر کی پوشٹ پر نوکری مل گئی گورک پور میں ان کی پوشٹنگ ہوئی تھی ان کے آفیس سے ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا سید موڈی اور انیتا کلکرنی اب بالیگ ہو چکے تھے سید کی تو نوکری بھی لگ گئی تھی دونوں اپنے اپنے گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں دونوں کے گھر والے ان کے رشتے سے خوش نہیں تھے ان میں بہت انتر تھا پہلے تو دھرم کا انتر دونوں کا دھرم الگ الگ تھا پھر حیثیت کا انتر سید موڈی ایک سادھاراڑ پریوار سے آتے تھے وہیں امیتا کلکرنی ممبئی کے ہائی سوسائٹی کی رہنے والی تھیں ایشو آران کی زندگی جیتی تھیں اس ٹرگل تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ بھی تھا چوکی دونوں کی فیلڈ ایک کہی ہے تو دونوں میں جلن کی بھاؤنا پیدا ہو سکتی ہے اسپورٹس میں کبھی اچھا ٹائم چلتا ہے تو کبھی برا چلتا ہے کوئی اگر برا کھیلے گا تو وہ ہمیشہ سامنے والے سے ارسیا کی بھاؤنا رکھے گا انہی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جب شادی ہو تو پیار بڑھنے کے بجائے نفرت اور جلن پیدا ہونے لگے یہ دونوں گھر والوں کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن گھر والے نہیں سمجھتے ہیں 1982 میں سید موڈی دیپو گھوش کے انڈر میں ٹریننگ کرنے لگے جو کی ایک نیشنل کوش تھے انڈین ٹیم کے گورکپور میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی لیکن نئے کوش کے آنے کے بعد سید موڈی کا ٹرانسفر لکھنو میں کیا گیا تاکہ یہ اچھی فیسلیٹیز کے ساتھ ٹریننگ کر سکیں اور اپنے گیم کو اور بھی امپروو کر سکیں ان کے ٹریننگ کی محنت ان کے اچیومنٹس میں دکھائی دیتی ہے 1982 کے کومن ویلتھ گیم میں یہ گولڈ میڈل جیتتے ہیں 1982 میں ہی دو بار اور 1986 میں ایک بار یہ براؤنز میڈل اپنے نام کرتے ہیں اور وہ بھی ایسین گیمز میں 1983 کے ایسین چیمپینشپ میں انہوں نے سلور میڈل جیتا تھا اب 1984 کا سال آ گیا قریب چار سالوں تک سید موڈی اور امیتہ کلکرنی اپنے اپنے پریوار کو شادی کے لیے مناتے رہیں لیکن گھر والے نہیں مانیں اب دونوں ویٹ نہیں کر سکتے تھے جب پیار ہو گیا تو کیا غلط کیا صحیح گھر والوں کی کیا مرجی ہے سماج کیا سوچے گا کچھ نظر نہیں آتا کیول پیار نظر آتا ہے گھر والوں کے لاکھ منا کرنے کے بعد بھی دونوں 1984 میں کوٹ میریج کر لیتے ہیں شادی کے بعد سید موڈی اور امیتہ موڈی لکھنو میں سیٹل ہو گئے سید کی پوشٹنگ بھی یہیں پر ہوئی تھی یہ لکھنو کے کیڑی سنگھ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرتے تھے شادی ہوئے کئی سال بیٹ گئے لیکن انہیں ابھی بچہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی چونکہ دونوں ایتلیٹ تھے الگ الگ جگہوں پر جا کر یہ ٹرنیمنٹس کھیلتے تھے دونوں کو ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی ابھی ان کا کریئر ٹریک پر آیا تھا اگر بچہ ہوا تو اسے سنبھالنا پڑتا پھر یہ دونوں اپنے اپنے کریئر پر فوکس نہیں کر پاتے ہیں سید موڈی کا کریئر اب الگ لیول پر چل رہا تھا انہیں بیڈمنٹن میں مہارت حاصل ہو چکی تھی ایک کے بعد ایک یہ ٹرنیمنٹس جیتتے جا رہے تھے آٹھ سالوں تک لگاتا یہ نیشنل چیمپئن رہے جو آج بھی ایک ریکارڈ ہے اس سمیں ان کو ہرانا جیسے ناممکین ہو چکا تھا دیپکا پادکون کے فادر پرکاش پادکون بھی ایک کھلاری تھے بیڈمنٹن کے ان کو بیڈمنٹن کا ماسٹر کہا جاتا تھا یہ بھی سید موڈی کو بیڈمنٹن میں ہرا نہیں پاتے تھے سمجھ لیجئے کہ سید موڈی گارڈ آف بیڈمنٹن بن چکے تھے وہیں ان کی پتنی امیتہ کی بات کریں تو وہ بیڈمنٹن میں کچھ خاص نہیں کر رہی تھیں ان کا نارمل چل رہا تھا کبھی جیتنا تو کبھی ہارنا لیکن سید موڈی اب بھارت کے سب سے بڑے بیڈمنٹن پلیئر بن چکے تھے اب دھیرے دھیرے سمجھ بیٹ رہا تھا گھر والے جن جن چیزوں کی وجہ سے شادی سے منہ کر رہے تھے وہی وہی چیزیں ہونے لگیں دھرم اور کلچر کی وجہ سے دونوں میں پریشانیاں ہونی شروع ہو گئیں چونکہ سید موڈی ایک بڑا نام بن چکے تھے روز اخباروں میں ان کا نام چھپتا تھا اسٹیڈیمز میں ان کا نام گوجتا تھا وہیں امیتہ موڈی کچھ خاص نہیں کر پا رہی تھیں اس لیے اب ان کے اندر جلن کی بھاونہ پیدا ہونے لگی انہی سب کارڑوں کے چلتے دونوں میں تھوڑے بہت جھگڑے ہونے شروع ہو گئے لیکن شادی پر ان جھگڑوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا سب کچھ ٹھیک تھاک سے چل رہا تھا 1984 میں سید موڈی اور امیتہ موڈی نے کوٹ میریج کیا تھا اسی سال میں کسی ہائی پروفائل پارٹی کے دوران امیتہ موڈی کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے ان کا نام تھا سنجے سنگھ یہ بہت بڑی ہستی تھے تھے کیا ابھی بھی ہیں یہ راجہ کی فیملی سے بلاؤں کرتے تھے تو ویسے ہی ان کے پاس بے شمار دولت تھی ہی امیتھی میں ان کا کافی دب دب آ تھا کیونکہ ان کا گھر بھی وہی پر تھا اور یہ وہاں کے نیتہ بھی تھے ان سب چیزوں سے ہٹ کر سنجے سنگھ کی گادھی فیملی میں کافی جان پہچان تھی یہ راجیو گادھی کے کلاس میٹ اور اچھے دوست بھی تھے 1984 میں راجیو گادھی انڈیا کے پردھان منتری بن گئے تھے اب یہ پردھان منتری کے دوست تو سوچ لیجیے ان کا دب دبا کتنا رہا ہوگا سنجے سنگھ کی شادی ہو چکی تھی ان کی پتنی کا نام تھا گریما سنگ اور ان کے دو بچے بھی تھے سنجے سنگھ پورو پردھان منتری وشونات پرطاب سنگھ کے چچرے داماد بھی تھے تو کسی پارٹی کے دوران 1984 میں امیتہ کی ملاقات سنجے سنگھ سے ہوتی ہے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی انہی طرح کی پارٹیوں کے دوران ان کی ملاقات ہونی شروع ہو گئی دونوں اچھے دوست بھی بن گئے آگے سمیں کے ساتھ سید موڈی اور امیتہ موڈی کی رشتوں میں کھٹاس پیدا ہونے لگی تھی امیتہ موڈی کو ڈائری لکھنے کا بھی شوق تھا یہ اپنے لائف سے جڑی چیزوں کے بارے میں اپنے ڈائری میں لکھتی تھیں جو بھی خاص خاص انسیڈنس ان کے ساتھ ہوتے تھے اسے بھی یہ اپنے ڈائری میں لکھتی تھیں امیتہ موڈی نے اپنے ڈائری میں سنجے سنگھ کے بارے میں بھی لکھنا شروع کر دیا خاص طور سے تب جب سید موڈی سے ان کی انبن ہونی شروع ہو گئی تھی انہیں پتا تھا کہ سید موڈی بھی ان کی ڈائری پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ایسا لکھتی تھیں انہوں نے خود اپنے بیان میں بتایا کہ یہ جان بھوچ کر سنجے سنگھ اور اپنے ریلیشن کے بارے میں ایسی چیزیں لکھتی تھیں تاکہ سید موڈی اور بھی گصہ ہو جائیں امیتہ ان کو ٹیز کرنے کے لیے ڈائری میں ایسی چیزیں لکھتی تھیں یہ ان کو چڑھانے کی کوشش کرتی تھیں سید موڈی ڈائری پڑھ کر اور بھی گصہ ہوتے تھے جاہیر سی بات ہے اگر کسی کی پتنی اپنی پرسنل ڈائری میں کسی مرد کو لے کر ایسی چیزیں لکھے تو پتی کو گصہ آئے گا ہی پتی پتنی کے بیچ کسی تیسرے کے آج آنے سے پتی پتنی میں جھگڑا اور بھی بڑھ جاتا ہے ان کی شادی ٹوٹنے کے کگار پر آ گئی تھی پھر بھی یہ ٹوٹی نہیں دونوں ابھی بھی ساتھ میں تھے سید موڈی ٹرنیمنٹس کے چکروں میں ہمیشہ گھر سے دور ہی رہتے تھے امیتہ موڈی کبھی کبھاری ٹرنیمنٹس کھلنے کے لیے جاتی تھیں 1987 کا سال آ گیا اس سال بھی سید موڈی نے نیشنل چیمپئن کا خطاب اپنے نام کیا 1980 سے لے کر 1987 تک لگاتار یہ 8 سالوں تک نیشنل چیمپئن رہے 1987 میں ہی انہیں پتا چلا کہ ان کی پتنی امیتہ موڈی پریگنٹ ہے 1984 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 1987 میں پتا چلا کہ امیتہ پریگنٹ ہے دیکھا جائے تو گھر میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے بچے کی خوشی میں ہو سکتا ہے کہ دونوں کا رشتہ بھی سدھر جائے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں سید موڈی کو شک ہوا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے بلکہ سنجے سنگھ سنگھ کا ہے اس چیز نے سید موڈی کو اندر سے توڑ دیا گھر کے جھگڑوں کا اثر اب سید کے کریئر پر بھی دکھائی دینے لگا اب ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا آٹھ سالوں تک لگاتار چیمپئن رہنے والا آدمی اچانک سے ایسا ہو گیا جیسے ان کو بیڈمنٹن کھلنا ہی نہیں آتا ہے لگاتار یہ میچ ہار تے گئے 1988 کے نیشنل چیمپئن شپ کو بھی یہ ہار گئے 1988 مہی مارچ یا اپریل مہینے میں امیتہ موڈی اپنے مائی کے ممبئی جاتی ہیں اس کے بعد یہ واپس سے لکھ نہ آگئی بچی کو انہوں نے مات پتا کے پاس دیکھ بھال کرنے چھوڑ دیا گھر پر جھگڑے چل رہے تھے لیکن شادی ابھی بھی بنی ہوئی تھی سید موڈی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بچی ان کی نئی ہے ان کے پاریوارک زندگی کا ڈاؤن فال تو چلی رہا تھا اب ان کے کریئر کا بھی ڈاؤن فال شروع ہو گیا سید موڈی نے سوچا کہ کھیل میں ہار جی تو لگا رہتا ہے یہ چیمپینشپ ہارنے کے دکھ سے اُبرتے ہیں اور اپنے نیکس چیمپینشپ کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم میں ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے اور شام کو ساڑھے سات بجے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد یہ اسٹیڈیم سے باہر نکلتے ہیں اسٹیڈیم کے باہر ایک اسٹال تھا جہاں یہ جوس پینے کے لیے اکثر جایا کرتے تھے اس دن بھی یہ وہاں جوس پینے کے لیے گئے شام کے ساڑھے سات بج رہے تھے آس پاس چہل پہل تھی تب اس اسٹال کے پاس ایک ماروتی کار آکر رکھتی ہے اس میں سے دو آدمی باہر نکلتے ہیں یہ دونوں آدمی گاڑی سے اتر کر سید موڈی کے پاس آتے ہیں اور گولیاں چلا دیتے ہیں سید موڈی کے سینے میں پانچ گولیاں لگتی ہیں اور یہ جمین پر گر جاتے ہیں وہ دونوں آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ترنت گائب ہو گئے آس پاس کی لوگ سید موڈی کو ہسپیٹر لے جاتے ہیں لیکن راستے میں سید موڈی نے اپنا دم توڑ دیا ان دونوں آدمیوں نے بلکل پاس مردیو کے بارے میں تھی اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے چونکہ بات ایک سپر سٹار پلیئر کی تھی ماملہ ہائی پروفائل تھا اس لیے یو پی گورنمنٹ نے اس کیس کو سی بی آئی کو سوپ دیا اب سی بی آئی کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے گھر والوں جو سید موڈی کو بھی پتا تھی سی بی آئی مانتی ہے کہ یہ کانڈ لو ٹرائنگل کی وجہ سے ہوا ہے کہ نہ کہ اس کانڈ کے پیچھے امیتہ موڈی اور سنجے سنگھ یہ تو کیول پلانی کرنے والے تھے ان کے علاوہ چار اور لوگ تھے جن کو سی بی آئی نے اکیوز بنایا جنہوں نے مین کام کیا تھا یہ چاروں تھے جتیندر سنگھ بھگوطی سنگھ امر بہادر سنگھ اور بلائی سنگھ ٹوٹل سات لوگ سید موڈی کیس میں شامل تھے ان کے اوپر ٹرائل سرو ہوتا ہے سبوتوں کے ابھاؤں میں امیتہ موڈی اور سنجر سنگھ کیس سے بری ہو جاتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد اکھیلیر سنگھ اور جتیندر سنگھ بھی اس کیس سے بری ہو گئے سبوتوں کے ابھاؤں میں امر بہادر سنگھ اور بلائی بھی بیل پر بہار آجاتے ہیں اس کے بعد انہیں کسی نے گولی مار دی جس کے بعد ان کی موت ہو گئی اب بچے بھگوطی سنگھ ان کو 2009 میں عدالت سید موڈی کیس کا اور انلیگل ہتھیار رکھنے کا جمہدار ٹھہراتی ہے اور عمرقیت کی سجا سنا ساتھ میں کچھ فائن بھی لگایا جاتے ہیں انلیگل ہتھیار رکھنے کے جرم میں ساتھ لوگوں میں سے کیول ایک کو سجا ہوئی چار کیس سے بری ہو گئے دو کی تو پہلے ہی موت ہو گئی اور ایک کو سجا ہو گئی آگے چل کر 1995 میں امیتہ موڈی سنجے سنجے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں